موسیقی آپ تمام ناظرین کا میں پرخلوص استقبال کرتا ہوں آج کے اس پروگرام میں ہمارے مہمان خصوصی ہیں فضلت الشیخ رضا اللہ عبدالکریم مدنی حفظ اللہ الحمدللہ شیخ نے حدیث اور فقہ میں تخصص حاصل کیا ہے سعودی عرب کی مشہور یونیورسٹی جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے الحمدللہ شیخ کے وقتاً فوقتاً پروگرامز دیگر ٹی وی چینل پر بھی آیا کرتے ہیں آج ہمارے ساتھ میں شیخ یہاں پر موجود ہیں انشاءاللہ ہمارا یہ جو پروگرام ہے پوچھو تو سہی آپ کے جو بھی سوالات جو بھی ڈاؤٹس جو بھی شک آپ کے ذہن میں ہیں آپ ہمارے ایمیل آئی ڈی یا واتس آب کے ذریعے شیخ سے پوچھ سکتے ہیں کیونکہ سوال یہ جہالت اور لاعلمی کا حل ہے سوال کے ذریعے انسان کے اندر جو جہالت ہوتی ہے وہ دور ہوتی ہے اسی بات کا حکم اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر دیا ہے اللہ تبارک ہوتا نے بیان فرمایا فَسْأَلُوا أَحْلَ الدِّكْرِ إِنْكُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہ اے لوگو اگر تمہیں نہیں معلوم ہے تو تم جاننے والوں سے پوچھ لو تم جاننے والوں سے سوال کر لو اسی مقصد کے تحت ہم نے یہ پروگرام شروع کیا ہے آج کے اس نششت میں شیخ سے جو ہم پہلا سوال کریں گے وہ سوال یہ ہے کہ شیخ اسلام کے اندر وحدانیت کا کیا تصور پیش کیا گیا ہے آپ اس کے بارے میں وضاحت پیش کریں الحمدللہ صلات و سلام علی رسول اللہ وعلى آلہ وآصحابہ ومنوالہ وحدانیت وحدانیت کا معنی ہوتا ہے اللہ رب العجت کو اس کی ذات میں اس کی صفات میں یقتہ اکیلا بے مثال مانا جائے اور یہ تصور اور یہ عقیدہ اسلام کی ان خصوصیات میں سے ہے جو دنیا کے کسی دوسرے دین دھرم میں فی الوقت نہیں پائے جاتا فی الوقت کہہ کر ہم نے برقیقت یہ بات کہنا چاہیے کہ دیگر جو مزا ہے وہ بھی پائے جاتے ہیں دنیا کے اندر ان کے اندر اس وقت موجود نہیں ہے لیکن کسی زمانے میں تھا وحدانیت کا تصور ان میں بھی وہی تھا جو اسلام میں یا شکر آپ یہ تو نہیں کہنا چاہتے کہ جیسے اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر ان لوگوں کے عقائد کا تذکرہ کیا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالق بھی مانتے تھے مالک بھی مانتے تھے مدبر بھی مانتے تھے آپ کا اشارہ ان لوگوں کی طرف ہے شکر حصل میں سبھی لوگوں کی طرف ہے مشرقین منافقین یہود نصارہ مجوسی سنوی بودمت جینمت یہاں تک کہ ہندو مت اور بھی اس سے ملتے جلتے جو دیگر مذاہب بھی ہیں ان تمام کے اندر خدا کا اللہ کا عشور کا یا کسی اور نام سے بھی تصور ایک ایسی ذات کا موجود ہے جس نے یہ کائنات بنائی ہے جب ان سے سوال کیا جائے آسمان کس نے بنایا زمین کس نے بنایا تمہیں کس نے بنایا سب کہتے ہیں اللہ نے بنایا عشور نے بنایا یا اوپر والے نے بنایا کوئی بھی تعبیر اختیار کریں کہ ایک بنانے والا ضرور ہے شیخ یہاں پر میں آپ کو تھا رکنا جاؤں گا یہ بات اللہ رب العزت میں کیا فطری طور پر انسان کے اندر ڈالی ہے یا کیا ہے اس تعلق سے یہ درقیت فطری ایک بات ہے انسان فطری طور پر اللہ یہ کہ اس کی فطرت ہی مسخ ہو گئی ہو بعض لوگ ایسے بھی ہیں عقل اللہ رب العزت نے سب کو دی ہے لیکن بہت کم لوگ ہیں جن کی عقل عقل سلیم ہے بدلی نہیں تغیرات سے شکوک و شبہات سے شیطانی وساویس سے وہ ایسے ہی معاملہ ہے ان لوگوں کا فطرت سب کی ایک ہے وہ جانتے ہیں کہ ہمارا ایک پیدا کرنے والا ہے لیکن اس کے اندر شیطانوں نے اپنے اپنے دمانے میں ان لوگوں کو گمراہ کرنے کے لئے کبھی دیوی دیوتا کا نام لے کر کبھی فرشتوں کا تصور پیش کر کے کبھی ارواح اور اسی طرح سے علوی آسمانی مخلوقات کے تصور پیش کر کے آپ نے جو الفاظ بیان کی یہ سب ایک تمس ہیں جو عام طور پر استعمال کی جاتے ہیں ارواح یعنی ان کے اندر روح آگئی ہے نہیں مطلب ایسی ارواح کوئی ایسے وجود تسلیم کرتے ہیں جو ہماری نظروں سے دکھائی نہیں دیتے ہیں لیکن اس دنیا میں نفع اور نقصان کے اختیار رکھتے ہیں یہ تو مشرقین مکہ جو تھے ان کے عقائد اور آج کل کے بہت سارے لوگوں کے عقائد نام کی تبدیلی ہو سکتی ہے تعبیر کی تبدیلی ہو سکتی ہے اسلوک کی تبدیلی ہو سکتی ہے لیکن حقیقت ایک ہے بنیاد ایک ہے تصور ایک ہے ایسے میں اللہ رب العزت وحدانیت کا تصور پیش کرتا ہے ایک اللہ کا اللہ ایک ہے اس کی صفات کسی کے اندر نہیں جیسے اس کی ذات کسی کے اندر نہیں ایسے ہی اس کے اسمائے حسنہ اسی کے لیے خاص ان کسی اور کے لیے درست نہیں ان کا استعمال کرنا اس لیے عبادت بھی اسی کی کی جانی شاہی ہے یہ تصور ایسا صاف سترا بے میل اور ایسا ہے کہ اس کے اندر کسی طرح کی کوئی گندگی نہیں پائی جاتی شیخ بعض لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہے بعض ایسے لوگ جنہیں اللہ رب العزت کی وحدانیاں سمجھ میں نہیں آتی تو ان کے ذہن میں سوال یہ اٹھتا کہ اللہ رب العزت اگر ہے تو ہمیں دیکھتا نہیں آخر ایسا معاملہ کیا ہے دیکھنے کی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت تو بڑی ذات ہے کیونکہ کئی سارے لوگ اسی وجہ سے نہیں مانتے دے یہ ترحقیقت شیطان کا ایک وسوسہ ہے اور بے وقوفوں اور احمقوں کو بہکانے کا شیطان نے یہ فارمولہ ایجاد کیا کیوں اس لیے کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی ہم کہتے ہیں ہمیں درد ہو رہا ہے کہ آپ دکھا سکتے ہیں درد کی در ہو رہا ہے نہیں شیخ کوئی نہیں دکھا سکتا مجھے خوشی ہو رہی ہے دکھا سکتے ہیں آپ خوشی ہو رہی ہے اس کی علامات نشانیاں تو آپ محسوس کر سکتے ہیں مجھے بہت رنج ہو رہا ہے لیکن کدھر ہو رہا ہے میری روح یہ کہہ رہی ہے روح تو ہے ایک انسان کے اندر دکھا سکتے ہیں کیا نہیں آپ یہ تار بہت سارے وائر آپ دیکھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اس میں بجلی دوڑ رہی ہے کیا بجلی کو دیکھتے ہیں آپ اس کا مطلب یہ آپ بجلی کا انکار کر دیں گے روح کا انکار کر دیں گے اور کسی کو دکھ نہیں ہوتا اس کا انکار کر دیں گے کسی کو رنج نہیں ہوتا کسی کو خوشی نہیں ہوتی کسی کو درد نہیں ہوتا ساری باتوں کا انکار کر دیں گے جو آدمی ان باتوں کا انکار کرے اس کو دنیا بے وقوف کہے گی اقل والا نہیں کہیں گی بے وقوف کہے گی احمق کہے گی یہ وہ چیزیں ہیں ان کا انکار نہیں کیا ایسے ہی ذات باری تعالیٰ کے انکار کرنے والا اس بنیاد پر ماشاءاللہ شیخ آپ نے بڑے اچھے انداز میں یہ بات ذکر کیا کہ بہت سارے چیزیں انسان کے جسم میں ہوتی مگر اسے دکھائی نہیں دیتے جسم میں درد ہو رہا ہے اس کو ایک احساس ہو رہا ہے خوشی کا ایک احساس ہو رہا ہے غم کا مگر دکھائی نہیں دیتا تو اس کے پیچھے کچھ ریزن ہوگا کچھ وجہ تو ہوگی ریزن ہے وہ ہر ایک چیز کی وجہ ہوتی ہے اللہ حرب العجت کو ہم نہیں دیکھ سکتے دنیا میں اس کی بھی ایک وجہ ہے وجہ اس کی بہت سائنٹیفک ہے بہت معقول ہے ہر ایک آدمی کی سمجھ میں آنے والی ہے دیکھئے ہماری جسم میں جو طاقت اللہ رب العزت نے رکھی ہے اس کی پاور بہت محدود ہے ہماری آنکھوں میں جو پاور ہے جس سے ہم دیکھتے ہیں کوئی چیز اس کا پاور بھی بہت محدود ہے پانی ہے ہم پیتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بہت ساف ستراب کچھ بھی نہیں ہے لیکن ہم اگر خردوین لگا کر اس میں دیکھیں تو ہمیں ہزاروں کی ٹاڑوں اس میں نظر آتے ہیں ابھی نہیں آرہے تھے اب نظر آرہے ہیں کیوں اس لیے کہ ہماری آنکھ کا پاور کم تھا اور جب ہم نے اس پاور کو بڑھایا کسی دوسرے ذریعے سے تو ہمیں نظر آنے لگے اللہ رب العزت نے یہ کہا تمہاری نظریں اللہ رب العزت کو نہیں دیکھ سکتی ہیں وہ دیکھتا ہے کیوں اس لیے کہ اس کے پاور کی کوئی انتہائی نہیں ہے اور تمہارا پاور تو معمولی ہے ایک زیرو وارڈ کا بلب اگر اس پر ہزار وارڈ بجلی ڈال دی جائے کیا حال ہوگا اس کا ہے وہ معاملہ ہمارا ہے اللہ رب العزت کو اس لیے نہیں دیکھ پاتے کہ ہماری پاور بہت کم ہے اسی کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی درد کا حساس نہیں ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ تصدیق کرتا ہے کہ ایسا ہے باہر کو دیکھتے ہیں انہیں دکھائی نہیں دے رہی بجلی ہے لیکن ایک دوسری چیز لگاتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ ہاں اس میں اتنے پاور کا کرن دھوڑ رہا ہے شیخ وعدانیت کی بات تو ہم آپ نے الحمدلللہ بڑی اچھ انداز میں پیش کی ہمارے پاس ایک سوال آیا شولہ پرو سے تو میں چاہوں گا کہ آپ واتس اپ کے ذریعے جو سوال آیا آپ اس کا جواب دیں نظرین قراب یہ سوال واتس اپ کے ذریعے آپ بھی سینڈ کر سکتے ہیں یا تو آپ اسکرین پر جواب کو دیکھ رہا ہے اس کے ذریعے سے بھی آپ ایمیل یا تو واتس اپ پر آپ اپنے سوالات کو ارسال کر سکتے ہیں سوال ہمارا یہ ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو میرا نام بخشی زیشان احمد ہے میں سولاپور مہاراشتہ سے تعلق رکھتا ہوں پیشے کے اعتبار سے میں انجنئر ہوں میرا سوال یہ ہے کہ آج مسلمانوں میں بیشک اتحاد کی احشت ضرورت ہے لیکن الگ الگ لوگ اتحاد کا الگ الگ تصور پیش کرتے ہیں تو میرا سوال یہ ہے کہ اسلام نے جس اتحاد کی طرف لوگوں کو ہوگا رہا ہے اس اتحاد کا تصور کیا ہے اور اتحاد کی اس بنیاد پر ہونا چاہیے قرآن محادیس کی روشنی میں جواب دیں نظر اللہ خیران ناظرین وقت ہوا ایک چھوڑے سے وقفے کا شیخ سے بھی معذرت طلب کرتے ہیں انشاءاللہ وقفی کے بعد اس سوال کا جواب شیخ دیں گے لیکن آپ یاد رکھیں آپ کی بھی اگر کوئی سوال ہے تو اس کا جواب آپ پانے کے لیے آپ کے سکرین پر جو ایمیل آئی ڈی اور ووٹس اپ کا نمبر دیکھ رہا ہے آپ اس پر اپنے سوالات اور اب ایمیل کے ذریعے جو بھی سوالات ہیں آپ اسے سینڈ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو جواب تشفیہ بغض دیا جائے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین وقفی کے بعد پھر ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں ہمارے اس پروگرام پوچھو تو صحیح کے اندر وقفی سے پہلے شیخ سے شوراپور سے ایک شیخ نے سوال کیا تھا کہ اتحاد و اتفاق کیسے پیدا کیا ہے جبکہ آج ہماری امت کے اندر اختلاف اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے کہ کئی سارے لوگ اختلاف کی شکار ہو چکے ہیں تو شیخ مہترم سے گزارش ہے کہ آپ اس سوال کا جواب دیں جو شوراپور سے بھائی نے کیا ہے دیکھیں شوراپور سے زیشان بخشی یا بخشی زیشان سوال بڑی اہمیت کا حامل ہے اور آج کے زمانے میں ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے اتفاق کی اتحاد کی کیونکہ ہمارے بہت سارے مشاکل مسائب اور پریشانیوں کا حل ہمارے اتحاد میں ہیں کس طرح سے قائم کیا جا سکتا ہے اتحاد اتحاد کی بنیاد وہی ہمیں بھوننی ہوگی تلاش کرنی ہوگی جس بنیاد پر اتحاد شروع میں ہوا تھا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے تو اس دنیا میں اتحاد نام کی کوئی چیز نہیں تھی انتشار ہی انتشار تھا ہر قبیلہ ہر بستی ہر گاؤں ہر محلہ منمانی و تواف الملوکی میں انتہا کو پہنچا ہوا تھا ایسے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ایک پیغام دیا اور ان کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا قرآن شریف میں اللہ رب العزت نے اس کو بہین کرتے ہوئے ایک اتنی پیاری بات بہین فرمائی ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں اس کو تو بس جھوم جاتے ہیں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہو لو انفقت ما فی الارض جمعیہ ما اللفت بین قلوبہ سبحان اللہ نبی محترم آپ بھی اگر دنیا میں جتنا معلومتہ ہے سونہ چاندی ہیرے جوہرات جو کچھ بھی ہو سکتا ہے سب کو خرچ کر دیتے تاکہ ان تمام کو ایک پلیٹ فارم پر لیا ہے نہیں لاسکتے تھے یعنی شیخ اس سے ایک بات بہت بڑی بات جو ظاہر ہوتی ہے وہ یہ کہ اگر اتحاد و اتفاق پیدا کرنا ہے تو وہ پیسوں کے ذریعے نہیں آسکتا ہے سونہ اور چاندی کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا ہے سونہ چاندی پیسہ مال مطاب یہ ساری چیزیں کوئی آدمی سوچتا ہے کہ اس کی کمی کی وجہ سے اختلاف ہو رہا ہے اور یہ زیادہ ہو جائے گی تو اتفاق ہو جائے گا تو غلطی پر ہے تو ہم یہ بتنا رہے تھے کہ اتفاق ہو کیسے سکتا ہے اتحاد کی بنیاد کیا ہونی چاہیے تو اتحاد کی بنیاد جو رسول اکرم نے اختیار فرمائی آج کے زمانے میں اگر اس کو کہا جائے تو دو لفظوں میں اللہ اور رسول کی بنیاد پر کتاب اور سنت کی بنیاد پر صرف پائے دار اتفاق اگر ہو سکتا ہے اتحاد ہو سکتا ہے تو یہی دو بنیادیں ہیں کیونکہ اس درجے کی اور ذاتیں نہیں اور اس درجے کی دوسری کوئی کتابیں نہیں ورنہ اگر ہم کسی شخصیت کو لے کر کھڑے ہو جائیں چاہے وہ شخصیت صحابہ اکرام میں سے ہو بزرگان دین میں سے ہو اولیاء اعظام میں سے ہو امامان دین میں سے ہو یا محدثین مفسرین اور فقہ اکرام میں سے ہو ہر ایک شخصیت کے مقابلے میں دوسری شخصیت ہمیں نظر آئے گی موجود ملے گی تو اتفاق ہوگا نہیں بلکہ اختلاف اور بڑھ جائے گا تو اتفاق کیسے ہوگا کتاب اور سنت کی بنیاد پر ہوگا اللہ اور اس کے رسول کی بنیاد پر ہوگا سب لوگ اپنے تمام طرح کی نسبتیں چھوڑ کر اور تمام طرح کی جو انہوں نے وابستگیاں اختیار کر رکھی ہیں ان کو تیار کر خالص طور پر اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو کر آئیں تمام کو چھوڑ کر اتفاق و اتحاد کا اس کے علاوہ کوئی اور فارمولہ دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتا شیخ لیکن ایک سوال ہے کہ وحدانیت کا تذکرہ جیسا کی وقفے سے پہلے آپ نے بیان کیا تو وحدانیت کے آنے کے بعد کیا اتحاد و اتفاق قائم نہیں ہو سکتا ہے وحدانیت خالی اتفاق و اتحاد کی زمانت نہیں دے سکتی وحدانیت کو اگر سارے لوگ مان لیتے ہیں تو یہ اتفاق ہمارا ہم عقیدہ ایک کہہ سکتے ہیں عقیدہ ایک ہو گیا لیکن باقی معاملات میں بھی ہم متحد ہیں اس کی گارنٹی نہیں دی جائے سکتی لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ توحید کی آنے کے بعد جو لوگوں میں اختلاف ہو سکتا ہے کیونکہ شیطان کے پاس چانس ہے اللہ کے نبی کی حدیث بھی پیش کرتے ہیں والاکہ نتحریش بہی نہوم کہ شیطان مکمل اس چیز میں کامیاب ہو گیا ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان اختلاف ڈالے تو یہ بھی شاید ایک بڑی بڑی کوشش ہوگی شیطان کی کہ وہ لوگوں کے درمیان اختلاف ڈالتا ہے نہیں نہیں شیطان کا تو کام ہی یہ ہے کہانا ناس امتا واہدتا و باعث اللہ النبیین مغشرین و منظرین اس آیت کریم میں ہم دیکھئے پوری تاریخ اللہ رب العزت نے ابتدا سے کیا ہوا تھا اللہ رب العزت نے انسانوں کو بھیجا نبیوں کو بھیجا رسولوں کو بھیجا سارے لوگ ایک تھے ایک عقیدہ ایک تصور ایک خیال ایک نظریہ کسی طرح کا کوئی خیال نہیں تھا پھر کیا ہوا فجتارت ہوں شیطی شیطانوں نے ان کو الگ الگ نسبتیں ارے تو تو اس کے باپ کا بیٹا ہے تو تو فلاں کا ماننے والا ہے تیرے باپ تو یہ مانتے تھے تو تو اس علاقے کا ہے تیری نسل تو یہ ہے تیرا رنگ تو یہ ہے تیری زبان تو یہ ہے اتنی بنیادیں ان کے سامنے لاکر پیش کی کہ جس کی وجہ سے ہر ایک آدمی اس بنیاد پر الگ ہوتا چلا گیا ایک اختلاف بڑھ گیا لیکن شیخ یہ شیطان جو آتا ہے انسان کے پاس کس شکل میں آتا ہے پتہ کسے چلے گا کہ انسان کے پاس جو باتیں آ رہی ہیں یہ شیطان کے طرف سے ہیں یا فلاں کے طرف سے کیسے اسے علم ہوگا اللہ کی طرف سے جو بات آئے گی ان نبیوں اور رسولوں کے ذریعہ آئے گی اس کی آسمانی وحی اور آسمانی کتابوں کے ذریعہ آئے گی اور اگر اس سے میل کھاتی ہوئی بات نہیں ہے اس ذریعہ سے نہیں آ رہی ہے تو سیدھا سا مطلب ہے کہ شیطانی بات ہے شیطان کے ذریعے سے آ رہی ہے ہمیں پہچاننے کے لیے کہ بھی کیسے پہچانیں گے پہچانیں گے کہ جو اللہ کی بات ہے شیطان کبھی بھی کوئی بھی راستہ دکھاتا ہے تو جو راستہ بھی دکھاتا ہے اس کے مقابلے میں ایک راستہ موجود ہے کتاب و سنت میں اس کے مقابلے پہ وہ اپنا راستہ کھڑا کرتا ہے بیدت میں لگاتا ہے لوگوں کو سنت موجود ہے وہاں تب ہی بیدت کا راستہ دکھاتا ہے شرک میں لگاتا ہے توحید موجود ہے تو شرک میں لگاتا ہے تو ایک چیز موجود ہے اب اگر ایک چیز بنیاد ہمارے پاس موجود ہے اس بنیاد سے اگر میل نہیں کھا رہے یہ بات تو ہم مانیں گے کہ یہ شیطانی بات ہے تو خلاصتاً یہ شیخ کہ ایک شخص کو اپنی زندگی میں اتحاد و اتفاق پیدا کرنا ہے تو اسے وہی اصول اپنانا ہوگا جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ان کا کے اندر بیانت رمائے ہیں ایک آدمی کی بات نہیں کریں گے ہم بات کریں ساری امت ساری امت کے لیے ساری امت پوری امت اس وقت ضرورت محسوس کر رہی ہے اتحاد کی اتفاق کی ہمارے درد کا درما اگر کسی کے پاس ہے تو وہ ہم ہی ہیں ہمارے ہی پاس ہے کیونکہ ہمارے ہی پاس ہے کتاب و سنت اس کے اندر ہی ہے وہ ہم ادھر ادھر جائیں پارٹیوں میں لوگوں میں بڑی طاقتوں میں قوتوں میں یہ ہماری بھول ہے وہاں جا کر ہمیں اتحاد نہیں ملے گا بلکہ انتشار ملے گا جزاکراللہ شیخ اندھیری سے ہمارے پاس ایک سوال آیا ہے محبوب شیخ نے ایک سوال کیا ہے اس سوال کو میں آپ کے پڑھ کے سناتا ہوں محبوب شیخ نے سوال یہ کیا ناظرین کہ زمین پر کفار کی تعداد زیادہ کیوں ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے جہنم میں جانے سے کیوں راضی ہے یہ محبوب شیخ نے اندھیری سے سوال کیا ہے سوال کے دو پہلو ہیں تعداد زیادہ کیوں ہیں اللہ رب العزت راضی کیوں ہیں تو ایک تو ان کی غلط فہمی ہے دوسرے ان کو وہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تعداد زیادہ کیوں ہیں اس کو تو آپ یہ سمجھا سکتے ہیں دنیا میں سونے کی تعداد زیادہ ہے چاندی کی تعداد زیادہ ہے یا لوہ پیتل کی تعداد زیادہ ہے ایٹ پتھر زیادہ ہے یا سونا چاندی زیادہ ہے خوشبو زیادہ ہے یا بدبو کے ڈھیر زیادہ ہے ہمیشہ بری چیز کی تعداد اس دنیا میں آج کل زیادہ ہے اور یہ یہ لوگوں کے اپنے کرتوت کے نتیجے میں ایسا ہے اس دنیا میں برائی تھی نہیں اس دنیا میں شرک نہیں تھا اس دنیا میں فساد نہیں تھا اس دنیا میں ظلم و زیادتی نہیں تھی لوگوں نے خود شیطان کے راستے پر چڑھ کے ان ساری چیزوں کو نکالا ہے تو ہم نے جیسے ایک سوال کے جواب میں ذکر کیا تھا کہ شیطان نے آ کر لوگوں کو مختلف کیا اور ان کو توحید کے راستے سے انکال کر شرک کے راستے پر ڈال دیا اس وجہ سے مشرکوں کی تعداد کافروں کی تعداد زیادہ ہو گئی اب رہا ہے دوسرا سوال ان کا دوسرا سوال کہ اللہ رب العزت راضی کیوں ہے یہ کس نے کہہ دیا کہ اللہ رب العزت راضی ہے یہ کیسے پتا چلا آپ کو اللہ رب العزت اگر راضی ہوتا تو نبی نہ بھیجتا رسول نہ بھیجتا آسمان سے کتابیں نہ بھیجتا اس نے آسمان سے کتابیں بھیجیں رسول بھیجیں نبی بھیجیں ان کے بعد ان کے ماننے والوں میں سے ہزاروں کو لاکھوں کو برپا کیا اس دنیا میں ان کی دعوت کو پھیلانے کے لیے کس لیے ہے کہ وہ راضی نہیں ہیں شیخ ایک سوال وہاں پر عام طور سے جو لوگ پیش کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ راضی نہیں تو فیر ان کو روزی کیوں دے رہا ہے اگر اللہ نہیں راضی ہوتا تو خاتمہ کر دیتا یہ تو آپ اپنے طور پر سوچ رہو نا انسان ہو آپ آپ تو سوچ رہو کہ جس سے ہم ناراض ہو جائیں اس کا کھانا بند کر دیں اللہ رب العزت کھانا بن نہیں کرتا اس نے انسان کو پیدا کیا ہے دنیا میں وہ ذمہ داری لی ہے نَحْنُ نَرْضُقُكُمْ وَإِيَّاہُمْ ہم تمہیں بھی کھانا دیں گے اور ان کو بھی دیں گے آپ تو انسان کی بات کر رہے ہیں اللہ رب العزت تو کیڑے مکوڑے تک ہی بات کر رہا ہے سب کی ذمہ داری ہم نے لے لی ہے اور ذمہ داری لے لی تو ذمہ داری سے اللہ رب العزت نہیں پھر گا آپ پھر جائیے کوئی اور پھر جائے اللہ رب العزت اپنے وعدے کا پکا ہے اپنے قول کا سچا ہے اس کے وعدے میں کبھی آپ جھو نہیں پائیں گے تو چونکہ اس نے ذمہ داری لی ہے وعدہ کیا ہے کہ کھانے کو میں دوں گا تو کھانے کو دے رہا ہے اس کو اس نظری سے نہیں دیکھا جائے گا کہ راضی لی ہے اللہ رب العزت کفر پر راضی ہے جزاک اللہ شیخ ایک سوال گجرات سے ایک بھائی نے کیا ہے السلام علیکم شیخ میں ایک وضاحت آپ سے چاہتا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ سمپل انٹریسٹ اور کرائے کی انکم میں کیا بنیادی فرق ہے اگر کوئی شخص اپنا کیاپٹل کسی مالدار شخص کو سمپل انٹریسٹ پر دیتا ہے اور کوئی عمارت خرید کر کسی شخص کو کرائے پر دیتا ہے تو ان دونوں چیزوں میں کیا فرق ہے دونوں میں انکم فکسٹ ہے لینے والے کو نفع ہو یا نقصان ہو برحال اس کو رخم لوٹانی پڑتی ہے تو کیا اس پر آپ وضاحت کر سکیں گے جزاک اللہ خیر شیخ ام نے سوال سنا شیخ ہمارے جواب دینے کے لیے بھی تیار ہیں لیکن وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا ہے کہ مزید ہم اس سوال کا جواب ابھی لیں انشاءاللہ آئندہ نششت میں آپ کے اس سوال کا جواب دیا جائے گا ناظرین آپ کا بھی اگر کوئی سوال ہے تو آپ ہمارے ایمیل آئی ڈی یا واتس اپ کے ذریعے جو آپ کو اسکرین پر دیکھ رہا ہے اس پر ارسال کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کے سوال کا تشفی بخش جواب دیا جائے گا جب تک کہ ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ